ہلو دوستوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی منی کے ایک ٹائپ نیچرل منی کے بارے میں اب ہم بات کریں گے منی کی دوسری کٹیگری فورسد منی کے بارے میں جہاں کہیں بھی لوگ منی کے جتنے بھی اولیبل فارمز ہیں جتنے بھی ڈیفرنٹ طرح کی منیز اولیبل ہیں اس میں سے جو بیسٹ منی ہے ان کو سیلٹ کرنے کے لیے آزاد نہ ہو تو ان جگہوں پر ایک دوسری طرح کی منی وجود میں آتی ہے جس کو ہم فورسد منی کہتے ہیں اس فورسد منی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا وجود ہوتا ہی تب ہے جب لوگوں کی پروپرٹی رائٹس کے ساتھ چھڑ چھڑ کی جائے اس کے اندر کمی کی جائے اور اس فورسد منی کے یوز کے پیچھے کچھ حد تک وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ منی کے باقی جو سپیرر آلٹرنیٹیوز ہیں اس سے بہتر جو آپشنز منی کے موجود ہیں ان کو استعمال کرنا استعمال کرنے والے کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ جانی یا مالی خطرہ ہونے کی گنجائش یا اندیشہ اس کے اندر رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فورسد منی کا کوئی فائدہ بھی ہو اور وہ انڈیرٹ ایکسینج میں یوز بھی کی جا رہی ہو مگر وہ ہر حال میں نیچرل منی سے کم تر ہے اور کم فائدے مند ہے کیونکہ فورسد منی ہمیشہ پیدا ہی تب ہوتی ہے جب لوگوں کے پروپرٹی رائٹس میں کمی کی جاتی ہے ان کے مالی حقوق میں کمی کی جاتی ہے اور یہ بات بہت اچھے سے سمجھنے والی ہے کہ فورسد منی کبھی بھی اس وجہ سے نہیں پیدا ہوتی کہ اس نے انسانوں کی ضرورتوں کو باقی دوسرے جو منی کے فارمز اولیبل ہیں ان سے بہتر طریقے سے پورا کیا ہے تو ہسٹری کے ریکارڈز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر زمانوں میں اور زیادہ تر علاقوں میں آزاد لوگوں نے بغیر کسی زور زبردستی کے ہمیشہ گولڈ اور سلور کو ہی منی کے طور پر اپنایا ہے اور کچھ کم حد تک کوپر کو بھی استعمال کیا گیا ہے منی کے طور پر تو اس ویڈیو میں ہمارا مقصد تھا فورسد منی کے کنسپٹ کو ایکسپلین کرنے کا نیکس ویڈیو میں اب ہم بات کریں گے کریڈٹ منی کے بارے میں شکریہ